صحافی جو جنرلسٹ ہیں ان کے استاد مجیبور حمان شامی صاحب آج صاحب موجود ہیں یاسر شامی صاحب ایک بہت خونہر نوجوان ہے بہت سعادت بند بیٹے اپنی ملدہ کی انہوں نے بڑی خدمت کی سر آپ کو کتنا فخر میں خود ہوتا تھا جب آپ کا نام اپنے سر نیم کی آگے لگایا ہے مجھے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے جب لوگ ان سے مرکس کراتے ہیں بیٹے جنہیں سعادت بند ہر بات ہوئی پاکستان میں یاسر شامی کے علاوہ کوئی ایسا آجگر کیوں نہیں آسکا جب جو جتنی پاپلری یاسر صاحب نے سمیٹی ہے کیوں دس آپ کے ادارے کو اتنی دیر ہوگئی ہے یاسر شامی صاحب آر سار سے آپ کے ادارے سے ہی محسوس ہوتا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان ارتضا بیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں آر پی پوریشن ناظرین صحافی جو جنرلسٹ ہیں ان کے استاد مجیبور حمان شامی صاحب آر سار موجود ہیں اور یاسر شامی صاحب انہی کے ادارے میں کام کرتے ہیں اور انہوں نے ایک باپ اور باپ کی حیثیت سے یہاں پہ آیا اور شامی صاحب کے اظہاریں ان کے دکھ میں شامل ہوئے ہیں سر سے کچھ بات کریں اسلام علیکم سر مجیب صاحب آپ اس دکھ کی گرے میں یاسر شامی صاحب کے لئے کیا اثر کی علاوہ کوئی ہے یاسر شامی صاحب ایک بہت خونہار نوجوان ہے بہت سعادت مند بیٹے اپنی مالدہ کی اور انہوں نے بڑی خدمت کی اور دن رات ایک کر دیا اور میڈیکل کیر کی خود توجہ دیتے رہے اور اپنی ماں کی یہ دعائیں ہیں وہ ان کے ساتھ رہیں اور اس مقام تک پہنچے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور وہ آگے پڑھیں اور مزید ترقی کریں مجیب صاحب ہم نے یہ دیکھا کہ بہت کم استاد ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے بہت سا جن سے متاثر ہوتے ہیں یاسر صاحب صاحب آپ سے بہت متاثر ہیں آپ کا شامی نام انہوں نے پر نام کے آگے لگایا ہے تو سر آپ کو کتنا فخر محسوس ہوتا تھا جب آپ کا نام انہوں نے اپنے سر نیم کے آگے لگایا ہے دیکھئے یہ تو ان کی نوازش ہے اور ان کی پسند ہی ہے انہوں نے فیصلہ کیا لیکن مجھے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے جب لوگ ان سے میرا تذکرہ کرتے ہیں ان کا تذکرہ مجھ سے کرتے ہیں تعریف کرتے ہیں اور جس طریق سے اللہ نے صلاحیت عطا کی ہے تو ایک دیجٹل میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر تو اس کے تو وہ دلیب کمار ہے بالکل ایسا ہی ہے تو اسی علاقے میں گرین ٹاؤن میں وہ پیدا ہوئے ہیں یہیں پروان چڑے یہیں پرویش پائی اور یہیں والدہ ان کی حسودہ خاکوں کی یہیں ان کے والد جو سے وہ ایک محنت کچھ کی زندگی گزاری ان نے اپنے بچوں کو پروان چڑھایا اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام پت پرچایا ہے مرکت دی ہے وزید ان کو محنت کرتے رہیں اور آگے بڑھیں شاہ صاحب شامی کی ٹوٹی بائک سے آڈی کا سفر آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کو پہلے دن سے احساس ہو گیا جب آپ کے ادارے میں آیا تھا کہ یہ مستقبل کا روشن ستارہ بنے گا احساس تو تھا محنت ہمت اور کمیٹمنٹ اپنے کام کے ساتھ وہ آپ کو آگے بڑھاتی زہانت بھی ہے ان میں اور محنت بھی ہے دن رات ایک کی ہے اور کہاں سے کام پہنچے ایک آخری چیز وہ کیا چیز ہے جو یاصر شامی صاحب میں اور آپ کو لگتا کہ باقی تمام ڈیجیچل کے جو بندے ہیں ان میں بھی وہ چیز ہونی چاہیے کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کہیں گے صاحب محنت لگن اور پھر دیانت اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مہربانی برکت بے شکش صاحب ان کی والدہ کی طبیعت حراب تھی تو آپ سے لازمی بات ہے بہت سے انسان ڈسکس کرتا ہی ہے صاحب ان کی باتوں میں اپنی والدہ کے لئے کتی محبت صاحب آپ کو نظر آتی ہے صاحب ان کی محبت اپنی والدہ جڑے ہوئے تھے اٹھتے بیٹھتے دوتے جاگتے ساتھتے پیتے اپنی ماں کا تذکرہ کرتے رہے ان سے جڑے ہوئے تھے اللہ طرح ایسے بیٹے جو ہیں سعادت مند ہر ماں کو نصیب آمین صاحب لاس میں ڈیجیچل کے جو نوجوان ہیں ان کے لئے صرف کوئی پیغام دے صرف آپ کو وہ حمد کریں محنت کریں اپنی رائیں تلاش کریں اجتہادی بصیرت ہے اجتہاد کرنا پڑتا ہے اور آپ کو نئی راستے نئے راستے تلاش کرنا پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حامیہ ناصر ہو سر ایک چیز ہے ڈیلی پاکستان میں یاسر شامی کے علاوہ کوئی ایسا آج تکڑ کیوں نہیں آسکا جو جتنی پاپلری یاسر صاحب نے سمیٹھی ہے کیوں ڈس آپ کے ادارے کو اتنی دیر ہوگئی ہے یاسر شامی صاحب آر سار سے آپ کے ادارے سے ہی محطت ہے اسی ادارے میں وہ گئے نہیں آپ کیوں لگتا ہے کوئی بندہ ان کے کمپیٹ کا کیوں نہیں ابھی تک آتا تھا لوگ کوشش کر رہے ہیں دوسرے نوجوان بھی ہیں یہ تو اللہ کی گین ہے جس کو اللہ طرح دے دے اب یہ دلیب کمار روز پیدا نہیں ہوتے ہر فانکار تو مجھے بھلی بھولی مناتا آپ کو شیئر بھی رکھتا ہے جب آپ لوگ آپ کو یاسر شامی صاحب کی طریق کرتے ہیں وہ ادارے کا ادارہ آپ کو شیئر بھول سبتا ہے اکثر لوگ ان کو میرا بیٹا سمجھتے ہیں میرے صدقت ان کی نسبت ہے مجھے بڑا فقر محسوس ہوتا ہے مجھے بڑا فکر محسوس ہوتا ہے شمیر شامی صاحب آپ نے اپنی والدہ صاحب کو بالکتایا جب ہی ملتے مجھے ڈسکس کرتے تھے اور زائرہ میرے ساتھ ان کی ملاقات جو ہے وہ تو عثمان شامی صاحب کے ساتھ ہوتی ہے تو میرے ساتھ جب ہی ملاقات ہوتی تھی اپنی والدہ کو بھی ذکر کرتے تھے اپنے گھرانے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے پورے گھرانے کی انہوں نے ٹیک کر کی ہے اور ان کے والد صاحب ان کے بھائی جو ہیں اور سب جو ہیں وہ ان کی محبت جسی اس کے بہرسیر تھے سر کبھی ویسے آپ نے یاسر شامی صاحب سے مزاق میں پوچھا کہ شامی کہیں اور جانے کا ارادہ تو نہیں ہے اور انہوں نے آپ کو کہا کہ میں آپ کو چھوڑ کے کبھی نہیں جا سکتا ہے یہ ایک لمبی کہانی ہے وہ مسوسے آتے رہتے ہیں کہ خیلات دبتے رہتے ہیں لیکن پھر آدمی ان پر قابو پاتا ہے تو مجھے انہوں نے کہا کہ ان کی والدہ ہمیشہ کہتی تھی کہ اس ہی ادارے میں تم نے جھوڑے رہنا ہے جہاں انہوں نے کہا تھا وہ کہتی تھی جہاں روٹی ملے گی ملی ہے نا وہاں پراتے بھی ملیں گے یعنی یہ انہوں نے فیجن تھا ایک اپنا ایک تو والدہ کہتی تھی ان کو کہ یہ ہی جھوڑے رہنا ہے تو ان کو پھر روٹی بھی ملی پراتے بھی ملے تب تو پراتوں پہ بھی چکن روٹی بھی مل رہا ہے میرا کھل ہے ایسا ہی ہے سر بہت شکریہ صرف سر یہاں سے شامی صاحب کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے انہوں نے کتنی محنت کی نہیں اور کس طرح محنت کی آپ کے سامنے پراتے ہیں محنت تو بہت کی ہے کوئی شبہ نہیں محنت ہے ذہانت ہے اللہ کی دین ہے برکت ہے اس کے وغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا سر اخبارات میں بہت محنت ہے کہ آپ نے آپ کے زیرے شایہ لوگوں اور ریپورٹر کی طرح انہوں نے بہت محنت کی اور کامی صاحب کی محنت کو کس طرح کنٹیٹر کرتے ہیں کہ اس لیول کی محنت بات ہی ہے کہ وہ کہا نا انہوں نے شائر نے کہا نا کہ مالی دا کم پانی دینا پر پر مشکاں پاوے مالک دا کم پھل پھل دینا لاوے یا نہ لاوے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برکت ڈالنے والا ہے وہ اس میں پھل اور پھول تو اس ہی کی مرضی سے آتے ہیں اس نے قبول کر لی ان کی محنت سر آپ نے بات کی کہ بان لگانا اور مالک کرتا ہے تو ایسا لینڈ مارک انٹریبیو جو آپ نے آپ کی آپ کو شیاسو آگے اور آپ کو فضل ہوا کہ ڈیلی پاکستان میرا ادارہ ہے اور اس ادارے پر یہ ایک ضرور ہوا ہے اور لوگوں کی فضل کی تو ایک سے ایک چیز بڑھ کر ہے کس کس کا میں ذکر کروں خوضی تفصیل تو عثمان شامی صاحب آپ کو بتا دیں گے ہر چیز ہی ان کے ایسی ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی چیزیں بظاہر ایک معمولی چیز معلوم ہوتی تھی جب وہ گفتگو کرتے تھے تو وہ ویڈیو لاکھوں میں لوگ دیکھتے تھے سر آپ کیا سمجھتے کہ اردو پوائنڈ یا ڈیلی پاکستان ایک میں نظار ہیں ان کی ویسے آپ لاکھوں لوگ ڈیجیل سے منسلک ہیں تو تمام تک ریڈی یاسر شامی صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو ڈیجیلائز کروایا اور آج اتنے بھی لوگ ہیں ہم جیسے یوٹیوبر ہیں باقی لوگ بھی ہیں اور اس کام سے مستفید ہو رہے ہیں وہ دیکھیں یاسر شامی صاحب بھی ان لوگوں میں شامل ہیں اب ہم دوسروں کو حوصلہ نہیں توڑنا چاہتے یہ حوصلہ نہیں کرنا چاہتے سب اپنی اپنے جگہ کام کر رہے ہیں اپنی اپنے جگہ کام کر رہے ہیں تو جو لوگ آگے بڑھ رہے ہیں ظاہرے لوگ ان کو دیکھتے ہیں ان کو سکھتے ہیں ان کو آگے بڑھنے کا جذبہ عطا کرتے ہیں بہت شکریہ